موسیقی 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 دن دن تو بڑا اچھا گذرا آمان دیکھ لیا سارا اکثر آخر میں جہے مزہ خراب ہو دیا موسیقی 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 اگر آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہو تو ہم آن کے قلعے میں آپ کو ریمبو سٹریٹ اور بلیوارڈ کے باہر میں بتایا تھا یہاں پر ایک ریمبو سٹریٹ ہے وہ بہت مشہور ہے ریمبو سٹریٹ وہ بھی اسی طرح ہے تو نہیں ہے لیکن اس کے جو روڈ وغیرہ ہیں پرانے طرز کے بنے ہوئے ہیں اور ایک بلیوارڈ ہے گھوڑا مشہور ہے یہاں کا قریب ہی ہیں سارے بلیوارڈ تو شاید تھوڑا دور ہے ریمبو سٹریٹ تو یہاں سے واکنگ ڈسنس پر ہے بھی تھوڑا ادھر جاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے معاملہ ملاقات ہوتی ہے یہ ویڈیو اسی ریمبو سٹریٹ اور بلیوارڈ کی ہے امان شہر کے دو مشہور علاقے امان قلعے کے بلکل سامنے روڈ پار کر کے آپ ریمبو سٹریٹ پہن جاتے ہیں اچھا اردن کی ایک بات جو میں نے دیکھی ہے لوگ یہاں کے بڑے خوبصورت ہیں کالا تو میں نے ایک بھی نہیں دیکھا آنگے سعودی عرب میں جو عرب ہیں ان میں آپ کو کالے مل جائیں گے یہاں پر بھی شاید ہوں لیکن میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہو سکتا ہے آس پاس ہوں کہ امان شہر میں تو ابھی تک کوئی کالا نہیں دیکھا میں خوبصورت لوگ ہیں بہت چکان سڑا ہی نشتہ پشے کمو بندے کا لاغا چکان شوائی بھی ہے دیکھ دے واتان پتہ نہیں شاید خوبصورت لوگوں کو یہ وہ دیتے ہیں ویجا فورڈنر بھی میں نے خوبصورت ہی دیکھے ہمارے ٹوریزم پولیس والے ہیں تو یہ بات میں نے دیکھی ہے جوڈن میں یہ جوڈن میں ٹوریس بھی آتے ہیں تو خوبصورت ہیں لوگ پتہ نہیں مجھے ویجا کیسے دے دیا شاید میری تصویر نہیں دیکھی ہوگی یا کیا چکر ہے اور نہ میرا ویجا بنتا نہیں تھا یہاں کی اچھا بھئی ایک اور کام کی بات یہ شڑار کمیس اور ٹوپی جو میں نے پہنی ہوئی ہے ہر بندہ مجھے افغانی سمجھ رہا ہے پولیس والے نے بھی روکا پوچھا ہاں بھئی ہاں خان وین کہاں جا رہے ہو کدھر سے آج ہو کیا چیز ہے اور شکر ہے ساوان چیک نہیں کیا اس میں میرا اور ہر بھی آتی ہیں مجھے تو اس لیے چل جاتا ہے گزارہ اور نہ ہاں کوئی اور اگر ہے جس دن پیٹرہ میں کیا تھا نا جس حلیہ میں غلطی کیا اس حلیہ میں آنا چاہیے تھا مجھے اس میں یہ کہ پھر کوئی روکتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو بس کو آدمی ہے ابھی اس حلیہ میں ہر کوئی کہہ رہے پتہ نہیں ہے بم لے کے گھوم رہا ہے ابھی پھٹے گا یہ کیا سینے تو چلو ابھی تو آگی ہوں سنوار خمیس میں اللہ خیر کرے تو یہ بات ہے بھئی یا تو گروپ کے ساتھ بھومو تو پھر ٹھیک ہے اکیلا آدمی داڑی کے ساتھ اور اس ٹوپی کے ساتھ اور تھوڑا مشکل ہے تھوڑا خطرناک ہے اچھا آمان کے اندر لوگوں کو یہ ہے عربی کے ساتھ انگلیش بھی آتی ہے تو یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے ان لوگوں کے جن کو عربی نہیں آتی تو یہاں ٹوریسٹ اتنا رولتا نہیں ہے ساودی میں تو بہت کم انگلیش آتی ہی عربوں کے یہ بڑا ڈیفرنس ہے ایدر امان کے اندر سیٹر میں گیا تھا تو وہاں بھی بچوں مچوں کو خالی انگلیش نہیں فرنس بھی بولتے ہیں سپینیش اور فرنس پینیش بولتے ہیں ایک سر باگی کسی کسی کو اور بھی زبانیں آتی ہیں یہاں چونکہ ٹوریسٹ زیادہ ہے اور لٹریسی بھی زیادہ ہے تو اس لئے یہ فرق میں نے دیکھا ہاں جی میں بولیوارڈ آگیا ہوں کافی خوبصورت علاقہ ہے ہاں بلکل کراچی میں تو اس طرح کا میں کون سا علاقہ بتا ہوں شاید چندری کا روڈ جیسی شاید کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ذرا صاف ہے رکشیں نہیں ہیں پان کی پیکے نہیں ہیں اور وہ جس طرح کراچی والے بولتے وہ نہیں ہیں تو یہ ہے مٹیازے روگل یہ نہیں ساختے بارا اچھی روڈے مٹیازے ہوتوں الحمدللہ فارغ ہو گیا وہ لطیفہ یاد آرہا ہے مجھے ایک افغانی اس طرح گیا تھا کہیں تو اس کو کہیں ٹوائلٹ وغیرہ نہیں ملا اور اس کے بھی در رہا تھا کہ کہیں سنو مسئلہ ہو جائے کہیں روڈ پر کرلوں تو تو واپس جب ہو گیا اپنے ملک تو کس نے کہا کہ جار شند قبل نہ ہر کون جائے ٹاٹے دو یہ قربان جاؤں کابل پر ہر کونہ غسل خانہ ہے ہو 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 میرے ساتھ بھی ہوئی ہو جائے ہو ہو چلو شکر ہے اللہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا اچھا جی یہ ہے بلی وارڈ یہ باقو میں جو نظامی سٹریٹ ہے بلکل اس کی طرح ہے اور فوڈ سٹریٹ بھی ہے اور یہاں پر ابھی تو سردیاں ہیں گھر میں بڑا رش ہوتا ہے اور یہاں سٹریٹ کے اوپر جو آرٹ سٹریٹ آرٹ ہوتا ہے تو وہ آکے لڑکے وہ کرتے ہیں تو پھئی مشہور ہو جاتا ہے یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پر تو ایک طرح سے یہ آرٹ کا بھی جگہ ہے سٹریٹ مشہور ہے یہاں بلی وارڈ اب یہ دیکھتے ہیں اللہ کر رہے کوئی سستی گزارے والی چیز ملے تو کھانے کے بھی کوئی چین کرتے ہیں اچھا یہاں پر میں فارنر ہوں اور یہ عجیب بات ہے پاکستان میں گھرے کو دیکھ کے ہم پریشان ہوتے ہیں یہاں مجھے دیکھ کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں ہر کوئی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ خان کان سے آگیا لیکن یہ تو ہوگا اوہ 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 زمائیدہ یو کچکستانہ خڑا خڑا وید موسیقی 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 ہے یہاں پہ کریم والوں کی بنچ بھی ہے لیکن کریم یہاں مہنگی ہے اوبر سے اوبر یہاں تھوڑی سستی پڑتی ہے اور جو دوسری ٹیکسی پیلی ٹیکسی اس پہ تو بیٹھنا نہیں ہوتا وہ دبل سے بھی زیادہ پیسے لیتے ہیں اوبر ٹھیک ہے تھوڑی شی پاکستان سے پھر بھی مہنگ ہے لیکن یہاں کے حساب سے ٹھیک ہے گزارا ہے منا بیس آگیاں کمرے میں اور دن تو بڑا اچھا گزرا آمان دیکھ لیا سارا اکثر آخر میں جو ہے مزہ خراب ہو گیا ابھی ٹیکسی میں آ رہا تھا میں اوبر میں نے بک کرائی وہاں سے بولیوارٹ سے تو ایک ٹیکسی والا آیا گاڑی کا نمبر دوسرا تھا تو اس نے من جگہ کہ یہی میں اوبر ہوں اور آپ کی رائد آئیے میرے پاس تو گاڑی نمبر دوسرا ہے لیکن ڈرائیور میں ہی ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے اکثر ہوتا ہے پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے گاڑی کسی اور نمبر پر لجسٹر ہوتی ہے اور چلا کوئی اور رہا ہوتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ ڈرائیور وہ گاڑی کوئی دوسری چلا رہا ہوں نمبر کی میں بیڑھی گا اس کے ساتھ راستے میں اس نے کہا کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں اور مہمان ہیں توڑا آپ کے ٹریٹ دینا چاہتا ہوں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو ایک جگہ روک کے اس نے مجھے کھا کہ یہاں چلتے اندر وہ دیکھا تو تو کلپ تھا لڑکیں آ رہی تھیں اور اس نے بہت کوشش کی میں نے کہا گاڑی سے میں نہیں اتروں گا وہ کلپ والے آ گیا وہ منتے کر رہے کہ جی کچھ نہیں ہے صرف چائے پینگے فلانا ہو گئی میں نے کہا میں گاڑی سے نہیں اتر تھا تو بس آخر میں انہوں نے مجھے کھینچا نہیں بس باقی انہوں نے ہر منتے تکلے کر لیے تو میں ایسی انظار بتا کہ مجھے بس کھینچے تو یہ ہاتھ لگائیں تو پھر میں اپنا رنگ دکھاتا ہوں لیکن اس تک ناورت دی آئی بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑائی میں نے کہا مجھے ہوتل پہنچا دوں راست میں پھر ایک اور جگہ رک گیا کہ یہاں میں نے کہا نہیں کئی نہیں اترتا یا تو ہوتل اتار ہو یا پھر میں گاڑی سے اترتا ہوں تو بڑی کرتے کرتے پھر ہوتل اتار دیا اس نے مجھے آخر میں کہتا ہے جی پیسے میں نے کہا میں تو کارڈ سے پی کرتا ہوں کہتے نہیں میں تو اوبر نہیں تو وہ پھر نیا کٹا کھلیا تو ہوتل والے کو پھر میں نے مینجر کو بلایا کرتے کرتے تین دینار میں جان چھڑائی ویسے ڈائی دینار لگتے وہاں سے اوبر میں میں نے کہا چلو تین دینار لے دی تو کہنے کا مقصر یہ ہے کہ کسی بھی دوسرے شہر میں آپ اوبر مانگائیں یا کچھ اگر یا تو ٹیکسی ہو معامد پھر تو ٹھیک لیکن اگر اوبر مانگواتے ہیں تو کبھی بھی جس نمبر کی گاڑی ہو اس کے علاوہ کسی نمبر پہ آپ نہ بیٹھیں یہ تجربہ ہو گیا مجھے اپنے ملک میں تو چھوڑ خیر ہے لیکن دوسرے ملک میں آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے چلیں فیلال اتنا ہی انشاءاللہ زندگی رہی اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلے شہر کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں موسیقی